بسم اللہ الرحمن الرحیم کس عمر کے بچے ماباپ کے ساتھ سو سکتے ہیں اور کس عمر کے بچے ماباپ کے ساتھ نہیں سو سکتے اور کتنے عمر کے بچوں کو ماں غسل دے سکتی ہے نہلا سکتی ہے اور کس عمر کے بچوں کو نہلا نہیں سکتی ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے دھیان سے سمات فرمائیے کہ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا پہلا سوال کیا تھا کہ ماں کے پاس بچے کس عمر تک سو سکتے ہیں باپ کے پاس بچی کس عمر تک سو سکتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے حدیث کا معفوم ارز کر رہا ہوں کہ جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو ان کا مستر جدا کر دیا جائے اگر بچہ ہے وہ ماں کے ساتھ سوتا ہے تو ماں اس کو الگ کر دے بچی ہے باپ کے ساتھ سوتی اس کا مستر الگ کر دے یہ اس وقت ہے جب وہ جسامت کے اعتبار سے تنی بڑی نہ لگے یعنی کہ بالغ نہ ہو اگر بچے بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں وہ ساتھ آٹھ آٹھ نو سال میں بھی جسامت میں بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے اور بالغ بھی ہو جاتے ہیں اور بعض جو انسینہ وہ سمجھدار ہوتے ہیں تو پھر جیسے سمجھدار ہو جیسے ہوں آخر دس سال عمر ہے لیکن اس سے پہلے سمجھدار ہو جائے پہلے ان باتوں کو سمجھ جائے تو الگ کر دینا چاہئے کیونکہ آج کل کس پور فتن دور کے اندر جہاں پر موبائل اروج پر ہے موبائل کھولتے ہیں تو فہاشی نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر کوشش کریں کہ ساتھ آٹھ سال تک بچوں کو جب وہ سمجھدار ہو جائے اس سے پہلے پہلے تک اس کو بچے کا بھی سرحلہ کر دیں اگر اللہ نہ کریں بچی باپ کے ساتھ سو رہی ہے شہوت کے ساتھ اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے ٹھیک ہے اور دس سال تک یعنی کہ وہ بچی ہے دس سال عمر ہے تو نعوذ باللہ معاملہ خراب ہو جائے اس طرح بیٹے نے ماں کے ساتھ زنا کیا ایسے خدا کی قسم ہمارے پاس بہت مسائل آتے ہیں تو اس طرح مسئلہ خراب ہو جائے گا پھر بات بہت آگے تک پہنچ جائے گی بات حرمت مساہرت تک پہنچ سکتی ہے شور پر حراب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان چیزوں کو معمولی بات سمجھیں کیونکہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر عمل کیلئے دوسرے نمبر پر جو غسل کی بات ہے بچے کو کس مردہ غسل دے سکتی ہے جب بچہ باللہ ہو جائے یا باللہ کی بلوغت کے قریب ہو اس کے بعد ماں کے لیے ناف سے دیکھیں گھٹنے تک اس کا سطر دیکھنا نجائد اور حرام ہے ماں اس کا سطر نہیں دیکھ سکتی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ہم اس سے پہلے غسل دے لیں نہ آلیں نہ وادے بچے میں رکھیں اس کے بعد نہیں کر سکتی ہے بلکہ اس کو چھپانا اتنا فرض ہے تو یہ تھا آج کا مسئلہ مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملاؤں دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کرلیں اور اس ویڈیو کا آگشہ ضرور کی